قیام پاکستان سے بھی 20 برس پہلے تبدیلی مذہب کے لیے کم از کم 18 سال عمر مقرر کرنے کا جو مطالبہ سن 1927 میں مسلم لیگ نے کیا تھا وہ سن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد بھی منظور نہ ہو پایا افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے 74 برس بعد پاکستان کی عقلیتیں آج بھی مسلسل وہی مطالبہ کر رہی ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے جب مسلمان متحدہ ہندوستان میں عقلیت میں تھے مسلم لیگ نے سن 1927 میں قلقتہ میں ہونے والے اجلاس میں قرارداد پیش کی کہ مسلمان بچیوں کو جبرن تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جاتا ہے قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کی کوئی لڑکی اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتی تب بھی یہ مسئلہ تھا کہ بعض علاقوں میں جہاں مسلمان کمزور حالت میں تھے وہاں کم عمر مسلمان لڑکیوں کو شادی کے ذریعے تبدیلی مذہب پر مجبور کر دیا جاتا تھا پاکستان بننے کے بعد مسلمان اکثریت میں ہیں ہندو سکھ اور عیسائی عقلیت بن چکے ہیں جو مطالبہ سن 1927 میں مسلمان کر رہے تھے وہی آج پاکستان میں غیر مسلم کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں عقلیتوں کو مذہبی آزادیاں حاصل نہیں ہیں امریکہ ہر سال اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کرتا ہے اس کی گزشتہ سال کی رپورٹ میں پاکستان کو ان نو ممالک میں شامل کیا گیا ہے جہاں مذہبی آزادیاں کے حوالے سے خدشات ظاہر کیا گیا ہے پاکستان میں عقلیتوں کا موقف ہے کہ عقلیتی برادری کے بچوں اور بالخصوص بچیوں کو شادی کے ذریعے جبری مسلمان بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے تحقیق کرنے والے ایک ادارے سینٹر فور سوشل جسٹس کے آداد و شمار کے مطابق سن 2013 سے سن 2020 تک ایسے 162 کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ یعنی 51.8 فیصد کا تعلق پنجاب سے اور 43 فیصد کا تعلق سندھ سے 1.2 فیصد کا تعلق وفاق جبکہ بلوچستان اور خبرہ فکتون خاصے ایک ایک کیس رپورٹ ہوا ہے بہاولپور پہلے لاہور دوسرے کراچی دیسرے فیصل آباد چوتھے اقلیتوں میں جس مذہب کی سب سے زیادہ لڑکیاں اور خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں ان میں ہندو مذہب 53.4 فیصد کے ساتھ پہلے مسیحی 44.4 فیصد کے ساتھ دوسرے سکھ 0.6 فیصد کے ساتھ تیسرے اور کیلاشی 0.6 فیصد کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے اگر ہم اس ڈیٹا کو عمروں کے تراثب سے دیکھیں تو اسلام قبول کرنے والوں میں 46 فیصد کی عمریں 18 سال سے کم ہیں 16.6 فیصد کی 18 سال سے زیادہ ہیں اور 37 فیصد کی عمریں ظاہر نہیں کی گئیں اسی طرح اگر ہم گزشتہ برسوں میں دیکھیں کہ کس سال یہ واقعات زیادہ رونما ہوئے تو ان میں سن 2019 میں سب سے زیادہ یعنی 49 کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ سب سے کم کیس سن 2016 میں صرف 3 ریپورٹ ہوئے اسی طرح آبادی میں تناسب کو اگر دیکھا جائے تو ہندو لڑکیاں مسیحی لڑکیوں کے مقابلے پر 10 فیصد زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں امریکہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے پاکستان پر مسلسل دباؤ ہے کہ وہ اقلیتوں کی جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے خلاف قانون سازی کریں چنانچہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی بنی جس نے قبل تیار کر کے وزارت انسانی حقوق کو بھیجا جس میں تجویز کیا گیا کہ تبدیلی مذہب کے عمر کے حد 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس سے پہلے کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا 18 سال سے زیادہ عمر والا جو فرد اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے وہ متعلقہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جا کر درخواست دے جو 7 دن کے اندر متعلقہ فرد کا انٹرویو کرے اور جج اس بات کو یقینی بنائے کہ تبدیلی مذہب کسی دباؤ یا غلط بیانی کی بنیاد پر نہیں ہو رہی اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج متعلقہ فرد کو کسی مذہبی سکالر سے روشناس کرائے گا اور درخواست گزار کو 90 دن کا وقت دے گا جس میں اسے تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا اگر انٹرویو کو دوران یہ ثابت ہو گیا کہ متعلقہ فرد کو تبدیلی مذہب کے لیے کسی جبر کا سامنا ہے تو جبر کرنے والے کو پانچ سے دس برس تک قید کی سزا ہو سکتی ہے لیکن ان مجوزہ قانون پر وزارت مذہبون نے اعتراض اٹھاتے ہوئے اسے خلاف شریعت قرار دیا ہے اور ماہرانہ رائے کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کانسل کو بجوا دیا گیا ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے بھی اس بل کو شریعت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے واپس وزارت قانون کو بجوا دیا ہے لہذا یہ معاملہ اب جون کاتون لٹکا ہوا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا